اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اللہ تعالی نے انسانی قبائل انسانی پہچان کے لیے بنائے ہیں ان میں سے ہر قبیلہ اور قوم اپنی الگ شناخت اور تاریخ رکھتا ہے میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز میرا قبیلہ اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں سندر بلوچستان کے ایک معروف جتوئی قبیلہ کی تاریخ اور تاریخ پر مبنی معلوماتی ویڈیو اس ویڈیو میں ہم جتوئی قبیلہ کا شجرہ نصب اس کی تاریخ نامور سرداران کے احوال اور اس قبیلہ کی نامور شخصیات کے بارے میں جانیں گے دلچسپ پقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو اختتام تک دیکھئے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے ناظرین جتوئی قبیلہ ایک بلوچ قبیلہ ہے جو کہ زیادہ تر بلوچستان کے کچھی کے علاقے میں آباد ہے اس کے علاوہ ان کی کثیر آبادیاں سندھ میں بھی واقعہ ہیں بعض لوگ جتوئی قبیلہ کو جاڑ بھی بیان کرتے ہیں جو کہ تاریخی طور پر درست نہیں جتوئی قبیلہ سے تعلق رکھنے والے لوگ سرائیکی بلوچی اور سندھی زبان بولتے ہیں جتوئی قبیلہ کے تمام لوگ مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں تمام بلوچ قبیل کی طرح جتوئی قبیلہ کا شجرہ نصب بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ سے جاں ملتا ہے ان کا شجرہ نصب کچھ یوں ہے حضرت امیر حمزہ کے بعد ان کے بیٹے امیر امارہ ان کی نسل سے آگے چل کر علمش خان علمش خان کے سات نسلوں بعد حارون خان حارون خان کے ہاں سن گیارہ سو عیسوی میں جلال خان کی ولادت ہوئی بعض مورخین نے جلال خان کے چار بیٹے اور ایک بیٹی اور بعض مورخین نے اس کے پانچ بیٹے بیان کی ہیں جن میں میر رند میر لاشار میر کری میر ہوت اور میر جاتن ہیں بعض مورخین نے میر جاتن کی جگہ اس کی ایک بیٹی جاتو کا ذکر کیا ہے میر جاتن خان یم آئی جاتو کی اولادیں جتوئی کہلاتی ہیں میر جاتن کے ہاں دو بیٹے میر بجار خان اور میر زنگے خان ہوئے میر جلال خان کے چاروں بیٹوں میر لاشار سے لاشاری قبیلہ میر رند سے رند قبیلہ میر کری سے قرائی قبیلہ اور میر ہوت سے ہوت قبیلہ آگے بڑھے زندوں اور لاشاریوں کے درمیان تیس سال تک جنگ اور لڑائی چلتی رہی بعد میں میر جلال خان نے ان سے صلح کروائی اور ترگمت چالیس قبائل کے ساتھ وہ کرمان کے پہاڑیوں میں آ کر آباد ہوا حوایت ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شادی ایران کے شہنشاہ نوشیروان کی بیٹی پری رخ سے ہوئی ان کی اولادیں پہلے عراق میں جا کر آباد ہوئیں بنو امیہ کے دور میں جب محبان اہل بیعت کے خلاف مہم جوئی کا آغاز ہوا تو یہ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے ترکستان اور ایران یا فارس کے علاقوں میں آ کر آباد ہوئے حضرت امیر حمزہ کے بیٹے امارہ کے ہاں احمد نامی بیٹا پیدا ہوا جب حجاز بن یوسف نے ہند پر حملے کیے تو احمد خان کو خوراکی سپلائی کا کام سونپا گیا وہ سامان لے کر جب ایران پہنچا تو اس کو خان کا لکب دیا گیا اس کے بعد اسے احمد خان بلوچ کے نام سے پکارا جانے لگا پندرہ سو چالیس میں جب ہمائیوں شیرشاہ سوری سے شکست کے بعد ایران کی طرف گیا تو اس کو بلوچ سرداروں نے پناہ دی ان میں خطی خان کا نام انتہائی نمائیہ ہے تخت دیلی کی پر کشش پیش کش کے باوجود میر خطی خان نے ہمائیوں کا ساتھ دیا جب پندرہ سو پچپن کو ہمائیوں واپس ہندوستان کا تخت حاصل کرنے کے لیے آیا تو اس نے بلوچستان کا راستہ اختیار کیا اور خطی خان سے مدد طلب کی خطی خان نے ہمائیوں کی ملاقات میر چاکر خان رند سے کروائی میر چاکر خان نے اپنے کمانڈر بجار خان جتوئی کی قیادت میں لشکر ہندوستان روانہ کیا اس لشکر نے شیرشاہ سوری سے تخت چھین کر واپس شہرشاہ ہمائیوں کو دلوا دیا ہمائیوں نے تخت سنبھالنے کے بعد ساہی وال سے بلوچستان تک کے علاقے میر چاکر خان اور بجار خان کو توفے میں دے دیئے میر بجار خان نے میر چاکر خان کے مشورے کے ساتھ ان زمینوں کا بڑا عصہ دیگر قبائل میں تقسیم کر دیا میر بجار خان کا بڑا بیٹا میر نوتک خان ملتان اور مزفرگڑ کے علاقوں میں آباد ہوا اور یہاں کا سردار مقرر ہوا ان علاقوں میں آباد جتوئی میر نوتک خان کی اولادیں ہیں میر بجار خان کے دوسرے بیٹے میر شہ خان کو ساہی وال کا خطہ تیسرے بیٹے میر ابراہیم خان کو سندھ میں آباد کیا گیا اور وہاں سرداری دی گئی اور بجار خان نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے میر عصاق خان کو اپنے ساتھ بلوچستان میں ہی آباد رکھا میر نوتک خان نے اپنے بعد اپنے بیٹے لوہار خان کو اپنے جاگیر کا سردار مقرر کر دیا اور اس کی اولادیں لوہارت کہلائیں حراجہ رنجیت سنگھ نے ملتان پر قبضے کی کوشش کی تو لوہار خان نے اس کو شکست دی بعد ازا انگریزوں نے جاگیروں کے عوض ان سے دوستی کی پیشکش کی تو اس وقت کے سردار میر بلوچ خان لوہارت نے اس سے انکار کر دیا میر بلوچ خان نے اپنے بھتیجے اور داماد کوڑے خان کو مقامی سردار نامزد کر دیا جبکہ فاتح ملتان میر حیبت خان کے بڑے بیٹے میر رحیم خان کو ڈیرہ غازی خان راجن پور اور خان پور کے علاقوں کا سردار نامزد کر دیا اسی میر رحیم خان کے نام سے زلہ رحیم یارکان کا نام پڑا ناظرین حیبت خان نے ملتان میں لنگا خاندان کی حکمرانی کا خاتمہ کر کے ملتان کو فتح کر کے اپنی ریاست کا حصہ بنا لیا میر کوڑا خان جتوئی جب سردار بنا تو اس نے اپنی حکمرانی سے بہت زیادہ شہرت پائی سردار کوڑا خان کی اولاد نہ تھی اس نے اپنی جاگیر کا بڑا عصا فلاہی کاموں کے لیے مختص کر دیا اپنے دور حکومت میں اس نے ہسپتال سڑکیں اور نہریں وغیرہ عوامی بہبود کے لیے بنوائیں فلاہی کاموں کی انجام دہی کے لیے اس نے ستانوے ہزار چار سو چوہتر کنال زمین بھی مختص کر دی ان زمینوں کے نظام کو کوڑے خان لینڈ پراپٹی کمیشن دیکھتا ہے سردار کوڑے خان کو محسن مظفرگر بھی کہا جاتا ہے سردار کوڑے خان کا مزار مظفرگر کی تحصیل جتوئی میں واقع ہے جتوئی قبیلہ تمام بلوج قبائل میں سے سب سے زیادہ زمینوں کا مالک قبیلہ ہے جتوئی قبیلہ کی مشہور شاکھیں یا قبیلچے کچھ یوں ہیں اترانی ناچرانی پیروزانی بولانی لوہارانی بلو مصرانی کھاروس زنجیجہ کوش باغانی تارت لوہارت شادیجہ اور بھری امانی نمائع ہیں جتوئی قبیلہ سے اتعلق رکھنے والے لوگ اس وقت سندھ کے علاقے ٹھٹھا شکارپور نشیر افروز دادو لڑکانہ خیرپور میرس سکھر جیکباباد جبکہ پنجاب کے علاقوں مزفرگڑ جنگ رحیم یار خان ساہی وال ملتان ڈی جی خان اور راجنپور اس کے علاوہ بھارت سعودی عرب اور ایران میں بھی ان کی قلیل تعداد آباد ہے ناظرین جتوئی قبیلہ کا پاکستانی سیاست میں بہت اہم کردار رہا ہے اس قبیلہ سے تعلق رکھنے والی بہت سی شخصیات نے زمانے میں نام پیدا کیا جن میں سابق وزیر آزم کلام مصطفی جتوئی معروف سیاستدان لیاقت جتوئی سیاستدان حمید اللہ جتوئی مشہور صحافی حضور بخش المعروف آزاد جتوئی سابق وفاقی وزیر سردار عبدالقیوم جتوئی تجزیہ نگار سردار امین خان جتوئی اور مشہور شاعر جانباد جتوئی کے نام انتہائی نمائع ہیں ناظرین امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی بہت جلد ایک نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باوکس کا استعمال کریں موسیقا موسیقا